بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ہمارے کابو میں آ جائے یا ہمارے کام آ جائے اتنے آسانی سے کوئی بھی چیز حاصل نہیں ہوتے ہر چیز کو حاصل کرنے کے لئے کچھ مدد کچھ وقت درکار ہوتا ہے وہ آپ کو محنت کرنے پر گئے سب سے پہلے آپ نے اگر آپ کو کلمہ اطلبہ آتا ہے یعنی پہلا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اس کو اچھی وقتی سے یاد کرنے اور ایک بہت ہی موتبر آج عمل میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں اگر آپ چاہتے ہیں کہ ان کے مقلوں کو آپ چلا کریں یا ان کو حاضر کریں تو میرے لئے میں جاتی ہوں بھی ہر کسی سے میں گزارش کنا جاتی ہوں کہ یہ عمل لازم کریں یہ بہت آسان بھی ہے پہلے کلمہ کا ہے وہ بہت زبدہ سے موتبر بھی ہے کیونکہ آپ یہ عمل کر سکتے ہیں اور انشاءاللہ اللہ کے مقم سے پہلے ہی چلے میں انسان کامیاب ہو جاتا ہے آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے ایک خلوت کے مکان میں بلکل علیہ دا ٹھیک ہے دیکھیں جب جو بزرگ لوگ ہوتے تھے بڑے بڑے بزرگ ہوتے تھے وہ لوگ بہاروں میں غاروں میں جا کے اس طرح کے عبادتیں کرتے تھے محض اللہ کے لئے خاص اللہ کی محبت کو پانے کے لئے یعنی کہ ہم اس قسم کی چلے یا ایسا کام ہم کریں جو جس میں ہمیں ہمارے دل میں یہ بغض ہو کہ ہم فلا کام کریں گے یا ہم مقلن کو حاضر کریں گے تو ہم ان سے یہ کام وہ آپ سے بڑے ہیں یہ بات ہمیشہ یاد رکھئے گا ٹھیک ہے تو وہ اچھی طرح سے جانتے ہیں آپ کے نیت کیا ہے آپ کس بارے میں سوچتے ہیں آپ خاص اللہ کے لئے یہ عبادت کر رہے ہیں یا پھر ان کو قابو کرنے کے لئے وہ آپ کو جانتے ہیں ایک بات یاد رکھیں اللہ فاہ کے حکم کے علاوہ کبھی بھی آپ کسی چیز کو اور زندگی بھی لگو گے تو حاصل نہیں کر سکو گے تو آپ نے خلوت کا مکان گوشنشیق تیار کریں مطلب ہے کہ بلکل خموشی وہاں پہ کسی قسم کا شور نہ ہو یہاں تک کہ آپ مرد یا عورت کی شکل اگر نہیں ہوتا کوئی مکان نہیں ہے آپ نے گھر کا کوئی ایسا کونہ اتقاف پہ آپ نے بیٹھتے ہو تو ہو سکتا آپ ایسا کیجئے گا اتقاف پہ بیٹھ کر یہ عمل کر سکتے ہو اتقاف میں آپ رو بیٹھتے ہو تو بلکل خموش ہوتی ہے کوئی شور شر وہاں پر نہیں ہوتا اور اللہ دہ سے احتمال کیا جاتا ہے تو آپ نے بلکل ویسے کر لینا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے پرحیز جلال جمالی لازم کرنا ہے کیونکہ ایک بہت بڑا ملاب کرنے جا رہے ہیں درودہ ابراہیمی اور استقاف فارغ وقت میں آپ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں اور اگر سونا چاہیں تو سو بھی سکتے ہیں اگر نماز تحجد بھی آپ پڑھیں چاشت، اشراق اور وعبین کے نفر بھی آپ پڑھیں تو کیا یہ بات ہے بہت بلند عمل ہوگا اور کامیابی بھی آپ کو ضرور حاصل ہوگی اگر بہت بہت اچھے طریقے سے آپ عمل کے ادائیگی کو کریں گے غزام میں آپ جو کی روٹین نمک، روگنی، زیتون یا خجور کا استعمال کر سکتے ہیں اور دریا یا چشمے کا پانی آپ پی سکتے ہیں اور جیسے منرو وارٹر ہوتے ہیں یا دوسرے پانی ہوتے ہیں وہ آپ استعمال نہ کریں اور کے پاک صاف پانی استعمال کریں دس دن کا بروزہ رکھیں کم از کم دس دن کا یہ عمل ہے تو کم از کم دس دن کا بروزہ رکھ لیں تو یہ بہت زیادہ بلند عمل ہو جائے گا اور انشاءاللہ کے مقصد میں بھی آپ کو کمیابی ضرور ملے گی یہ عمل صرف دس دن کا ہے اس لئے آپ کو تھوڑی سی محنت کرنی بڑھیں گی تو کیا ہی بات ہے تھوڑی سی محنت پہ اگر اللہ تعالیٰ آپ سے مان جاتے ہیں اور ایک ہستی کو آپ کے ساتھ آپ کا طلب قائم ہو جاتا ہے تو میں کہتا ہوں دنیا آپ کی سور جاتی ہے بروز نوچندی جو اتوار یا جنری رات نوچندی جنری رات آتی ہے یا اتوار اقصدفہ ٹائم نہیں ہوتا ہے جنری رات والے دن کرنے کا تو اتوار والے لن کرلو اگر اتوار والے دن ٹائم ہوتا ہے تو پھر جنری رات والے دن کرلیں بعد نماز فجر بعد نماز فجر آپ نے دھائی ہزار مرتبہ کلمہ طیبہ ماہ اولاخر درودہ ابراہیمی یعنی اولاخر درودہ ابراہیمی کے ساتھ آپ پڑھیں گے اور ورد کریں گے پہلے کلمہ کا مطلب کہ پچیس سو مرتبہ دھائی ہزار آپ کو پتہ ہوگا تو ورد آپ نے کرنا ہے لیکن حصار آپ ضرور کریں گے آسپا حصار کے لئے میں نے ویڈیو میں پہلے ہی دے دیا ہے آپ حصار ضرور کریں گے اسی طرح پانچوں وقت کے نماز کے بعد آپ نے یہ عمل یہ پڑھائی کرنی ہے پچیس سو مرتبہ آپ نے لازم پڑھنا ہے درانے پڑھائی اگر بطیئیں سلگائیں خوشیویں سلگائیں اپنے لباس کو جائے نماز کو اگر صفید رنگ کا ہو تو وہ مطلب کہ جائے نماز بے صفید رنگ کا ہو تو وہ استعمال کریں اور خود بھی صفید رنگ کے قبرے پہنیں بالکل پاک صاف موت بارے اللہ سے آپ کا طلقہ ہے مولا پاک کو جو ہے ملنے کا ایک طریقہ ہونا چاہیے تو آپ صفید کپلوں کو استعمال کریں اپنے لئے وہی کپڑے رکھیں صفید لباس رکھیں اور اگر بھائی لوگ ہیں تو وہ احرام کی صورت میں بھی عمل کر سکتے ہیں تو الحمدللہ اللہ پاکون کی ادھا جو ہے بہت پسند ہیں آخری دن یعنی دسمی دن بعد نمازشان جب آپ کی پڑھائی ختم ہو جائیں گے تو یہ ایک دم سے ایک موقع دار ہوں گے پہلے آپ کو وہ محسوس نہیں ہوں گے ٹھیک ہے تھوڑی بہت آپ کو حرکات سکنات محسوس ہوگی یہ آپ دیوار پر غور کر سکتے ہیں وہاں پر ان کا سایہ ضرور ہوگا لیکن وہ بولے گا یہ بات کرے گا نہیں آپ سے بس جب آپ کے دس دن مکمل ہو جائیں اور آخری لفظ آپ پدا کریں گے تو ایک موقع نمودار ہوں گے حاضر ہوں گے پھر وہ آپ سے دریافت کریں گے کہ مجھے کیوں بلایا ہے تو پھر آپ نے ان سے کہنا ہے کہ مجھے جب بھی کوئی دنیا لی حاجت کی ضرورت پیش ہو تو آپ صرف تشریف لائیے گا آپ کا بہت حسان میں آپ سے بہت محنت سے محبت سے چاہت سے میں نے آپ کو بلایا ہے تو وہ آپ کی بات ضرور مانیں گے آپ کی کوئی بھی حاجت ہوگی اس وقت آپ جب بلا ہوگے تو وہ حاضر ہوں گے اس میں وہ مناورت کریں گے یعنی کہ اپنے میں کوئی ایک عدی شرط رکھیں گے کہ پاک صاف رہنا روزہ رکھنا کبھی کبھی اس طرح کی باتیں وہ آپ سے کریں گے وہ آپ کی بات کرتا ہے کہ اگر آپ ان کی بات مان لیتے ہو تو جلد حاضری کا طریقہ آپ کو میں نے آج بتایا ہے تو جب بھی آپ اس طریقے پر عمل کریں تو فلکھو جب وہ حاضر ہوں تو ان سے بڑے بڑے کام شروع شروع میں نہ لیں تو زیادہ اچھا ہوگا چھوٹے کام لیں جب وہ تمام باتوں کو اقرار کر لیں اپنی شرائط بھی اگر آپ سے وہ تحق کرواتے ہیں تو پھر آپ اپنی شرائط بھی ان کو بتا دیں ان کی شرائط بھی ان سے سننیں مطلعا مسلم کی وہ آپ سے شرائط یہی رکھیں گے کہ ہر وقت پاک صاف رہنا ہے پانچ وقت کی نمازیں ادا کرنا ہے مطلب کہ برے کاموں سے بچنا ہے یعنی فسل کو فضور سے بچنا ہوگا آپ کو پھر جب آپ سے وہ اقرار کر لیں گے تو آپ کو السلام علیکم کہہ کے بھی رخصت ہو جائیں گے وہ آپ کی آنکھوں سے اوجھر ہو جائیں یعنی غائب ہو جائیں گے اب آپ نے دور کر نماز سے شکران اللہ پاک کے لئے شکر ادا کریں گے اللہ پاک نے آپ کی جو محنت ہے اس کو قبول و منظور کیا اور آپ کے پاس ایک موکلین کو بیجا پھر آپ نے کوئی مٹھی مٹھائی کی اوپر سفید برپی ہو سفید رنگ کی مٹھائی ہو اس پر مقلع کی جو نیاز ہے یعنی کہ اللہ کے نیاز ہوتی اللہ کے نام کی یعنی اس کے یہ اللہ پاک ہم نے آپ کی نام کی جو ہے توشہ یا کوئی چیز یا کوئی مٹھائی ہو دی ہے اور اس کا سالے سواب جو ہے آپ جو موکلین کو پنجھا دیں جو آج ہمارے پاس حاضر ہیں وہ خود بھی کھائیں بچوں کو بھی کھلائیں بچوں میں وہ تقسیم کریں جتنی آپ کے پاس توفیق ہوتی ہے اپنے کام قادمہ مشغول ہو جائیں کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے اس کے بعد جب آپ کو ضرور پیش آئے یا کوئی مسئلہ پیش آئے تو آپ نے ان کو بلانے کا طریقہ یہ ہے کہ پانچ سو مرتبہ آپ کو کلمہ تیبہ کر رجانہ کا ورد رکھیں گے اور ایک بات یاد رکھیں ہرگز ہرگز میں سختیزے کہتے ہوں اگر عمل میں کامیابی ہو جاتی ہے تو کسی کو بھی نہیں آپ بتائیں گے کبھی بھی کہ ہمیں اس عمل میں کامیابی ہوئی ہے یا ہمیں فلاں چیز نظر جس ٹیم آپ نے بتایا نہیں تو وہ عمل آپ کے ہاتھ سے چلا جائے گا اکثر دفعاً میں اپنی کسی کی مثال نہیں میں دیتی میں اپنی مثال دیتی ہمیں گے جب ایک صدق ایسا تھا کہ میں بھی فوجوش ہوتی جب مجھے خوش ہوتی ہے میں کسی اپنے والد ساتھ کے علاوہ اگر میں کسی کو بتاتی ہوں کہ میں عملیات میں فلاں اس عمل میں کامیاب ہوئی ہوں کیونکہ ان معلومی میں اتنی ساری محلہ جنسی ہوتی ہے وہ میری ضائع ہو جاتی ہے آپ سب بھی گزاری شاہ کہ آپ بھی ایسا کچھ بھی نہ کریں تو اٹھا کے آپ کے محنت ضائع نہ ہوں اچھا خدمت کرنا اپنا فرض سمجھیں لوگوں کی اور مخلوق خدا یعنی مسلمانوں پہ اور مخلوق پہ اور اپنے آپ کو رحم دل بنائیں شفقت سے پیش آئیں تاکہ اور خود بخود ہی مخلوق جو اللہ تعقی ہیں وہ آپ کے پاس حاضر ہونا شروع ہو جائیں ایک دفعہ یہ عمل کریں گے انشاءاللہ باقی آپ کو کسی عمل کی ضرورت نہیں رہے گی ہر عز مغرور تقبر سالم نہ ہونا مکلین سے بھی کسی بھی قسم کا نجائز کام نہ کروائیے گا ورنہ اگر آپ نے کوئی بھی ایسا کام کروایا تو وہ زیادہ آپ سے مضبوط بھی ہے اور بلند بھی ہے اور طاقتور بھی ہوتے ہیں یہ نہ ہو کہ آپ ہی کو مطلب کہ آپ اپنی جان سے آپ کو ہاردھو نہ پڑ جائے یا آپ کو اپنی جان نہیں گوانی نہ پڑ جائے چیزوں کا خاص خاص خیال لگیں گے مجھے امید ہے کہ آپ کو میری باتیں سمجھ جا رہی ہوں گے مجھے پوری کوشش تھے کہ میں عمل میرا تھوڑا سے لمبا ضرور ہوتا لیکن اس کے میں جو باتیں ہوتی ہیں وہ آپ کے سمجھانے کے لئے کافی ہوتی ہیں اور اگر آپ پھر بھی کوئی بات سمجھنے آتی تو آپ مجھ سے کمیر باکس میں بات کر سکتے ہیں پہلے کلمے کا یہ عمل تھا جو میں نے آپ کو بتایا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جو کرے انشاءاللہ ضرور کامیابی ہے میرے دعائیں بھی آپ لوگوں کے ساتھ ہیں اللہ پاکہ آپ کو کامیابی ہے کامرانی عطا فرمائیں اجازت دیجئے اپنا خیال لگیں اب تک ادر آپ نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو اونلائن قرآن اکیڈمی کو ضرور سسکرائب کریں تاکہ آنے والا تمام ویڈیو آپ کو بہت سانی میرے سکے نمبر دو آپ نے اگر اس کو شیئر نہیں کیا اگر آپ شیئر کرنا چاہتے ہیں اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ عملیات کا کورس جو ان سے سٹارٹ کر دیا گیا ہے خاص کر بہنوں کے لئے ہے کیونکہ بھائی لوگ تو کہیں پر بھی جا کر سیکھ سکتے ہیں لیکن بہنیں جو ہیں وہ گھر بیٹھ کر عملیات کا کورس کر سکتی ہیں اگر یہ کرنا چاہیں تو میں نے اپنا جو اس میں بھی ایک پیپر لگا دیا ہے وہاں سے آپ کو ہمارے ای میل پر رابطہ کریں لائیو رابطہ نہیں کریں ای میل پر ہمیں بتائیں ای میل پر ہم سے رابطہ کریں فیس بوک کا ایک چھوٹا سا اکاؤن پر ہمارے مدرسے والوں نے بنائے ہیں اگر آپ ہمارا فیس بوک جائن کرنا چاہتے ہیں تو بے شخص بھی جوان کر سکتے ہیں اس میں یہ ہوگا کہ جتنی بھی ہماری پوسٹ ہوگی یا مطلب کی عملیات کے بارے میں جتنے بھی باتیں ہوں گے یا کوئی وزائف ہوگا ہوں گے ان کو بہت سا نیوہاب پوسٹ کا دے جائے گا اجازت نے اپنا خیام لکھے گا دعا میں یاد دیکھے گا اگر ہماری ویڈیو سے کسی فرقے مسئلے کیا مصحب کے ماننے والوں کی دلازاری ہوتی ہو ہماری ویڈیو کا سلسلہ اور اس کا مصد صرف و صرف دکھی اور پریشان اور بے سہارا لوگوں کے رہنمائی کرنا ہے اور نہ کہ کسی اور مصد کو تکلیف نمچانا اور جتنے بھی عملیات ہیں قرآن پاک سے اور اللہ کے ذکرات چلیے گئے ہیں ان کی عصد کرنا آپ لوگوں کا فرض ہے اور شرائط مندر ایج میں عمل شروع کرنے سے پہلے عمل کی ذکار یعنی کہ عمل کی اجازت کا طریقہ لازم ہے عمل کی اجازت کا طریقہ یہ ہے کہ کسی ورید کو تین دین تک آپ ایک وقت کا کھانا کھلائیں گے میں کسی مسجد کی تعمیری میں یا مدرسے میں دس کلو گندن کی قیمت کے برابر کچھ رقم صدقہ کریں گے اور یا چھے کلو چینی اشراعات کو ڈال کر اجازت کا طریقہ اختیار کیا جا سکتا ہے شرائط نمبر دو میں سب سے پہلے اگر جس انہیں بتایا گیا ہو کہ نوچندی جمعیرات کا جو ہے طریقہ اختیار کرنا ہے یا عمل کو نوچندی جمعیرات کو شروع کرنا ہے تو آپ نوچندی جمعیرات کو ہی یا کہا گیا ہو کہ کسی بھی دن شروع کر لیں تو آپ کسی بھی دن عمل کا جو طریقہ ہے شروع کر سکتے ہیں عمل کو ایک سس طریقے سے آپ کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے یہ بتایا جاتا ہے آپ اس میرا دو بدر نہیں کر سکتے فاضحہ رہے اسلامی مہینوں کی پہلی تاریخوں کے بعد یعنی کی پہلی تاریخوں کی تین تاریخوں کے بعد جو پہلی جمعیرات آتی ہیں اس کو نوچندی جمعیرات کہتے ہیں بلکہ اس کے بعد جمعیرات آئے گی چاہے وہ چار دن بعد آئے پاند دن بعد آئے دو میٹر دن جمعیرات کہلائے گی یہ آپ کو فاضحہ کرنے کے لیے تفصیل سے بتا دیا گیا ہے اس میں کسی قسم کی بلتی کی کنجائش نہ ہو عمل کی شرائع اس عمل میں جلالی اور جمالی ترخیز آپ لازم کریں گے جس میں آپ کو بتا دیا گیا ہو جس میں آپ کو جمالی کہا جائے جمالی کریں جمالی جمالی اور جلالی ترخیز کی جو ویڈیوز ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کر جئے گئے ہیں آپ ہمارے چینل پر جائیں اور ویڈیو کو وہاں سے سن سکتے ہیں مکمل پرخیز اور شرائع وہاں پر پوست کر دئیے گئے ہیں اس سے بھی سکرین پر چلا دئیے گئے ہیں پرخیز جو جلالی ہے اور جمالی ہے اس میں گوشت بچلی انڈا دو دہی لکھم پیاز یہ چیزیں آپ نہیں کھا سکتے اور جو پرخیز جمالی ہے وہ بہت بڑا پرخیز ہے گوشت انڈا بچلی دو دہی لسن پیاز اور سیڑکہ میوہ ہر قسم کا نشہ ہم دستری کرنا سر کے بار پھٹوانا موزے غیرہ بستر پر کسی غیارتی خونا جانور کی خال سے بنیوی کسی چیز پر استعمال کرنا جسم کا جسم در چھونا دو دو دھ سے بنیوی کسی چیز پر استعمال نہ نہ کرنا پرخیز جلالی میں آتا ہے ان سب چیزوں سے آپ پرخیز کریں گے کھانے میں صرف اور صرف آپ نمک پانی ابلی ہوئے چاول یا قدو صرف کھا سکتے ہیں یا کھلوں کے علاوہ آپ تھوڑا سا تیلہ کھا سکتے ہیں تھوڑا ایک آدھا سیف کھا سکتے ہیں اس سے زیادہ آپ کوئی چیز بھی نہیں کھا سکتے ہیں پتہ والی سبزی ہیں میں سے صرف اور صرف وہ سبزی کھا سکتے ہیں جو ہم آپ کو عمل میں بتائیں گے لیکن اگر عمل میں کوئی ایسی سبزی کا ذکر نہیں کیا گیا تو آپ نہیں کھائیں گے صرف پانی اور نمک اور جو چیزوں کا استعمال کہا گیا ہے وہ آپ کھائیں گے پرخیز جمالی میں صرف آپ جو کیاچے کی روچی یا پیز زیتون کے تیل کو استعمال کر سکتے ہیں اور نمک آپ استعمال کر سکتے ہیں اور پانی کا استعمال کر سکتے ہیں اس کے لئے کوئی چیز نہیں کریں گے کیونکہ تذکیر کی عملیات میں اس قسم کا جو تحیر کرنا لازم ہوتا ہے اب عمل کو مکمل یقین کامی کے ساتھ کریں دل میں کوئی ایسا شک نہ رہے کہ عمل میں کوئی خرابی ہے یہ عمل بے فیض ہے واضح ہے عمل کی کامیابی کا انصار عمل کے یقین طرح ہوتا ہے جتنا آپ کا یقین مضبوط ہوگا اتنا ہی عمل مضبوط ہوگا عمل میں کامیابی ہوگی اور ناکامی کا امکان کم ہوگا یہ سب شرائط آپ کو سمجھ لینے چاہیے عمل میں جس میں آپ کو حسار کہا جائے حسار کریں جس میں آپ کو حسار نہ کہا جائے اس میں حسار نہ کریں اگر آپ جس عمل میں حسار کہا گیا ہے اگر آپ حسار نہیں کرتے تو ریجل کا نقصان ہوتا ہے فجت کا خطرہ ہوتا ہے ان چیزوں سے دور ہے فجت کی دعا رجالے وائیب کی دعا اور ستاروں کو سلام اور جو طریقہ اختیار کیا گیا ہے وہ آپ کو ساتھ پیش کر دیا گیا ہے کوئی ڈسکرپشن میں تمام ویڈیو کی لنکس ہیں وہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں وہاں سے آپ تمام رجلت کی دعا وائیبی سن سکتے ہیں حسار کے لیے ایک بار سورے فاتح آیتل کرسی اور تین بار چارکل پڑھ کر کسی چاکو یا خنجر سے آپ دائرہ کھینچے اور اسے حسار کہتے ہیں یہ حسار ایک مضبوط قیلہ ہوتا ہے اور آپ کی حفاظت کیلئے ہوتا ہے جس میں حسار کا کوئی اور طریقہ بتایا گیا ہو اور وہی اختیار کریں گے عمل کا ذکر کسی سے بھی نہ کریں سب سے پہلے عملیات کے دنیا میں راز رکھنا سب سے پہلا عمل ہوتا ہے یعنی کہ اگر کوئی مسئلہ آپ کو درپیش آتا ہے تو صرف مرشد اپنے جو مریض ہیں اپنے مرشد سے ہی اپنی کوئی بات کو وہ بتا سکتا ہے اور کسی کو بھی نہیں بتا سکتا عمل مکمل راستاری سے کریں اگر آپ پاس کو فاش کریں گے یا بتائیں گے لوگوں کو عمل میں کامل بھی کبھی بھی نہیں ہوگی اپنا قریب دوست بہن بشتے راست بھائی ماں بھائی کسی کو بھی اپنی عمل کا نہ بتائے اور نائم سے ذکر کریں ورنہ آپ کے ہاتھ میں کبھی بھی کچھ نہیں آئے گا عمل کون لوگ نہیں کر سکتے عمل کے دران آپ تمام چیزیں سے پرہیز کریں عمل کے دران جو لوگ نشہ کرتے ہیں یا وہ سیلیٹ ویر اپ پیتے ہیں تو وہ سب سے پہلے تین مہینے دق اس چیز سے پریز کریں گے اور پھر عمل کو شروع کریں گے عمل کی اجازت اس عمل کی اجازت ہر کسی کو مل چکی ہے طریقہ بتا دیا لیا ہے اگر آپ جائز مقصد کیلئے عمل کرنا چاہتے ہیں تو یہ عمل ضرور کریں اگر آپ برد مقصد کیلئے عمل کرنا چاہتے ہیں تو نقصان کی حضر آپ ہوں گے مدرسے والے آپ کی مدد نہیں کریں گے اجازت میں اپنا حضر رکھئے گا آئیے آپ عمل کی طرف چلتے ہیں اللہ حافظ